وہ جو ہماری سلیوری کی سٹریم ہوئی تھی نا تو اس میں میں نے ایک غالب انلامہ ابن الجوزی رعیم اللہ کے ایک کوٹ کو پیش کیا تھا اور مختصرا ترجمہ کر کے آگے بڑھ گئے تھے جس میں ایک لفظ یہ تھا کہ تخالف العقول یعنی وہ روایتیں جو عقل کے خلاف جاتی ہوں پھر آگے تفصیل آئی پھر آگے تھا کہ جان لوگ کے وہ روایت موضوع ہے تو یہ میں نے مختصر سا ترجمہ کیا تھا اور اس پر ڈیٹیل پر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ موضوع نہیں تھا اس وقت ہمارا تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا یہ اعتراض ہو گیا کہ ایک سے زائد لوگوں نے مجھے ای میل کے ذریعے یا کسی طریقے سے کانٹیک کر کے بتایا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ مفتی شمائل صاحب عقل کے ذریعے حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے قائل ہیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ ہاشا و ایک اللہ ہرگز نہیں یعنی عقل کے ذریعے کسی روایت کو ایکسپ یا ریجیکٹ نہیں کیا جاتا اور وحی ریویلیشن کی جو ضرورت شروع ہوتی ہے وہ شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کا دائرہ آپ کا ختم ہو گیا ہے اب آگے آپ صرف اپنی عقل کے ذریعے نولیج حاصل نہیں کر سکتے وحی کی وحی پر ضرورت ہوتی ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا اور وحی کو بھیجا تو میری بات کا مقصد صرف یہ تھا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عقل بنیاد نہیں ہے بلکہ جو روایتیں ضعیف ہوتی ہیں یا جو روایتیں موضوع ہوتی ہیں ان ضعیف اور موضوع روایتوں کی مختلف علامتیں ہوتی ہیں مختلف سائنز ہیں مختلف نشانیاں ہوتی ہیں جن نشانیوں کو دیکھ کر بعض محدثین یہ بھاپ لیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو عقل کے خلاف ہونا یہ ضعیف اور موضوع روایتوں کی ایک علامت ہے تو پورا جو میں نے جو پریزنٹیشن دی تھی اور جو بھی اس کے علاوہ بھی میری جو بات آئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل کے ذریعے ہم یہ تیہ کریں کہ کس روایت کو قبول کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا کوئی دخل نہیں ہو سکتا اسی لیے جو ایک نے یہ بھی پیش کیا کہ اگر عقل بنیاد ہے تو پھر مسعہ علی الخفین ہم نیچے نہیں کرتے اوپر کرتے ہیں اور حضر علی کا ایک قول بھی اس پر نقل کیا گیا اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو مسعہ میں نیچے کرنا چاہیے اوپر کیوں کرتے ہیں تو یقیناً مسعہ علی الخفین ایک ثابت سنت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو جو سنتیں اور جو روایتیں ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے جو روایتیں ضعیف ہوتی ہیں جو روایتیں موضوع ہوتی ہیں ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ عقل کے خلاف کوئی بات اس پر بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو میرا مقصد بس اتنا تھا اس کی وضاحت چونکہ اس کا تعلق اصول سے ہے اصول دین سے تو میں نے سمجھا کہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے جزاک اللہ خیرہ جی مفصد بہت زبردست ہے ایک بات اور مفصد اس میں میں اعت کر دوں کہ عقل کی جو مطلب اسطلعہ آتی ہے جب بھی اس طرح سے تو وہ اہرے غیرے کوئی بھی میر انٹلیکٹ اس سے مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس عقل کی بھی خاص تعریف ہوتی ہے نا مفصد جی محدثین نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ یعنی وہ وہ عقل سریح عقل سریح اس عقل کو کہتے ہیں اللذی لا تخالتوہ شبوحاتو والا شہوات یعنی ایسی عقل جو شبوحات سے ڈاؤٹ سے بھی پاک ہو اور شہوات سے بھی محفوظ ہو شبوحات کب پیدا ہوتے ہیں جب انسان کے پاس علم نہ ہو شبوحات کا نتیجہ جہالت ہوتی ہے جہالت ہے تو اس وجہ سے شبہ اور ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے تو وہ ایسی عقل ہو جس کے پاس علم ہو تو اس میں خاص کی لوگ ہو گئے یعنی علماء مجتہدین جو ہے جو اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جن کو اسلام کے جو اصول پر کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور بالکل جو ہے ان کے پاس دلائل موجود ہے دوسری چیز وہ عقل شہوات سے بھی محفوظ ہو یعنی آج جو ایسی چیزیں ہیں جو غیر اخلاقی ہیں اوریانیت ہے فہاشی ہے اس کو آج کے لوگ کیوں ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں یعنی لوگ عموماً کیوں ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اسے لوجیکل سمجھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقلیں شہوات سے پاک نہیں ہیں بلکہ شہوات انہیں جو ہے اس بات پر مجبور کر رہی ہیں کہ وہ جو ویسٹ نے جو اسٹینڈرڈ ہمیں پیش کر دیا ہے چاہے وہ مرد و عورت کے تعلقات سے ریلیٹڈ ہو یا دیگر سسٹم سے ریلیٹڈ ہو اسے لوجیکل بنا دیا جائے ان کی ذہنوں میں ان کی عقلیں اسے جو ہے لوجیکل سمجھ رہی ہیں اور حق سمجھ رہی ہیں شہوات کی بنیاد پر تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ عقل کے خلاف ہے روایت تو اس سے ہر ایرے گہرے کی عقل مراد نہیں ہے جیسے کہ عاصم صاحب نے کہا کہ ایک جو لبرل ہوگا اس کی عقل کے موافق تو جو بھئی یہ آزادانہ نظام ہے جس میں جو ہے انڈیویجول لبرٹی کے لوگ قائل ہیں اپنا جو بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے تو میری اور آپ کی عقل نہیں چلے گی بلکہ ان علماء مجتہدین جن کو علم رسوخ ہے اور جن کا ایمان اور تقویٰ مضبوط ہے ان کا اعتبار ہوگا اور وہ بھی ان کی عقل یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ کس روایت کو قبول کرنا ہے کس کو نہیں ہرگز نہیں جو روایت ثابت ہے جو سنت ثابت ہے اس کو ہر حال میں ایکسپٹ کرنا ہے سب کو سرنڈر ہونا ہوگا اس کے سامنے ہو سکتا ہے اس روایت کی کوئی بات آپ کی اور میری محدود اور ناقص عقل میں سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو قصور ہماری عقل اور ہمارے فہم کا ہے نہ کہ کتاب و سنت کا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض ضعیف روایتیں ایسی ہوتی ہیں بعض موضوع روایتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے زوف اور موضوع ہونے کی ایک علامت یہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات کی جاری ہے جس سے ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہوگی اور اس کے بعد پھر سند پر بھی بحث کی جائی اور سند کو دیکھا جائے گا دیکھا